اسلام علیکم دوستو ورلڈ ویزٹ کے ساتھ میں ہوں ارسلان خان آج میں آپ کو پانچ بیک کیمرو والے سمارٹ فون کے بارے میں بتاؤں گا تو میری ویڈیو کے اند تک ضرور دیکھئے گا اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کرئے گا آخر کسی سمارٹ فون میں کتنے کیمرو لینس بہت زیادہ محسوس ہوں گے تو اس کا جواب لگتا ہے کہ بہت ہی قریب ہے کیونکہ ایک نئی لیگ تصویر سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ نوکیا فائف بیک کیمرو والے سمارٹ فون کو متعرف کرانے کی تیاری کر رہی ہے مارکٹ میں طویل عرصے کے بعد دو ہزار سولہ کے آخر میں ایچ ایم ڈی گلوبل کی جانب سے نوکیا فونز متعرف کرائے جائنے کا سنسلہ شروع ہوا تھا جس کے دوران میڈ رینج انڈروائیڈ فونز فیچر فونز اور ماضی کے مقبول فونز کو نئی شکل میں پیش کیا گیا مگر اب لگتا ہے کہ یہ کمپنی پہلے حقیقی فلیکشیپ فون کو متعرف کرانے کی خواہش مند ہے اور اسی کی تصویر لیگ ہو کر سامنے آئی ہے جو اس لیے بھی حقیقی لگتی ہے کیونکہ تصویر میں یہ پانچ کیمرو کا یہ سیٹ اپ زائزیز کے نام کے ساتھ ہے جو کہ سمارٹ فونز کیمرو کے لیے نوکیا کی شراکت دار کمپنی ہے ویسے بھی پانچ بیک کیمرو والے سمارٹ فون کی تیاری کچھ زیادہ حیران کن نہیں ہواوے اپنے فون پی ٹونٹی پرو میں پہلے ہی تین رائٹ کیمرے پیش کر چکی ہے اور ایسی افعائیں ہیں کہ الگی تین کیمرو والا فون متعرف کرانے والی دوسری کمپنی بنے گی اس طرح سیمسنگ کی جانی سے چار بیک کیمرو والے سمارٹ فون کی تیاری کی خبریں بھی سرگرم ہیں ویسے یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اگر نوکیا پانچ کیمرو والے فون کو متعرف کراتی ہے جو اس معاملے میں دیگر پر بازی لے جائے گی اور ہو سکتا ہے کہ اس کے فیچرس لوگوں کو سیمسنگ یا ایپل آئی فون کو بھولنے پر مجبور کر دیں اس لیک تصویر میں جو فون دکھایا گیا ہے اسے نوکیا نائن قرار دیا جا رہا ہے تاہم ابھی تک کمپنی نے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی ہے جو اسے مزدقہ بنا سکے ایسی ریپورٹس ماضی میں سامنے آ چکی ہیں کہ نوکیا نائن کو اگلے سال کے آگاس پر متعرف کرایا جا سکتا ہے اور یہ اس کمپنی کا پہلا فون ہوگا جس کے ڈسپلے میں فنگر پرنٹ رائیڈر نصب کیا جائے گا موسیقی